میرا نام رشمی ہے میری شادی میری دوست کے بھائی کے ساتھ ہو گئی تھی میں اس بات سے بہت خوش تھی کہ میری شادی جس انسان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے اور میری دوست بھی مجھے اپنی بھابی بنانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی میں جانتی تھی کہ اس گھر میں مجھے بہت پیار ملے گا اور پھر وہ لڑکی جو میری بچپن کی سہیلی تھی اب وہ میری نند بننے جا رہی ہے اس طرح تو ہم دونوں سہیلیوں کی دوستی اور زیادہ گہری ہو جانی تھی میری شادی ہو گئی تھی میں بہت خوش تھی شادی کی رات میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے پتی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ کمرے میں آنے والا انسان کو یار نہیں بلکی صبح صبح کا سمیہ تھا اور میں چھت پر پودھو میں پانی ڈالنے کے لیے گئی ہوئی تھی حالکہ گرمی کا ٹائم تھا دھوپ بہت تیز ہو رہی تھی میری ممی نے مجھے چھت پر جانے سے منع کیا تھا لیکن میں پھر بھی باز نہیں آئی ممی کہتی تھی کہ پودھو میں پانی شام کے ٹائم پر ڈال دیا کرو کیونکہ صبح کے ٹائم تیز دھوپ ہوتی ہے ویسے بھی گرمی کے دن چل رہے تھے لیکن میں نے اپنی ممی کی کوئی بات نہیں سنی اور میں چھت پر پودھو کو پانی دینے کے لیے آگئی تھی ابھی میں اپنے کام میں مگن تھی جب اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیری چھا گئی اور میں چکر کھا کر زمین پر گر گئی تھی نہ جانے کس سمیں میری ممی نے آ کر مجھے دیکھا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپطال میں موجود تھی اور میرے ہاتھ میں ڈرپ لگ رہی تھی میں نے دیکھا تو ممی کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ممی کا اس دنیا میں ہم دونوں بھائی بہن کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا پاپا تو ہم لوگوں کو کافی سمیں پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے اپنے دونوں بچوں کو ممی نے اکیلے پال پوس کر بڑا کیا تھا بھائی ابھی میرے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے میرے بھائی دوبائی میں ناکری کرنے گئے ہوئے تھے اور ممی نے میری طبیعت خراب کے بارے میں ان کو بتا دیا تھا جیسے ہی میں ہوش میں آئی تو ممی نے میرے بھائی سے فون پر بات کروا دی تھی بھائی بار بار مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ تم اپنا بہت خیال رکھنا ابھی بھائی کی کال کٹھی ہوئی تھی کہ اتنی ہی دیر میں میری دوست شالو مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی اس سے بھی میری طبیعت کے بارے میں پتا چل گیا تھا اس نے میری طرف پریشان ہوتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگی کیا ہوا تمہاری طبیعت کیسے خراب ہو گئی میں تمہیں کب سے کال کر رہی ہوں تم کال ریسیو ہی نہیں کر رہی ہو میں جب تمہارے گھر گئی تو پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہاری اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی اور آنٹی تمہیں ایمرجنسی میں اسپتال لے کر آ گئی ہے میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی میں نے شالو سے کہا کہ کچھ نہیں بس میں بے ہوش ہو گئی تھی لیکن پتا نہیں کیوں میں بے ہوش ہو گئی میں نے ممی سے پوچھا ممی ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے تو ممی کہنے لگی کہ کچھ نہیں بیٹا بس ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت کمزور ہے اسے دھوپ میں نہ نکلنے دیا جائے مگر تم تو میری بات مانتی ہی نہیں ہو ممی شالو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اب بیٹا تمہیں اپنی دوست کو کچھ سمجھاؤ میں نے اس سے کئی بار منع کیا ہے دھوپ کے سمیں پودھو میں پانی ڈالنے کے لیے مت جایا کرو مگر یہ پھر بھی اپنی منمانی کرتی ہے ممی کی بات سن کر شالو بھی مجھ پر برسنے لگی اور کہنے لگی بھگوان نے بھلے ہی مجھے کوئی بہن نہیں دی تھی لیکن شالو نے ہمیشہ سے ہی میرا بہنوں کی طرح خیال رکھا تھا ہم دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اور ایک ہی کالج سے ہم دونوں نے پڑھائی کمپلیٹ کی تھی ہم دونوں کی دوستی سے تو ہمارے گروپ کی ساری لڑکیاں جلتی تھی دو دن بعد مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا میری تبیت کچھ ٹھیک ہوئی تو میں نے ممی سے کہا کہ ممی میں جوب کرنا چاہتی ہوں میری بات سن کر ممی اچانک چونک گئی اور کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے جوب کرنے کی بات کہی تم جانتی ہونا ابھی تو تمہارے طبیعت ٹھیک ہوئی ہے اور اب کیا تم دوبارہ سے اپنی طبیعت خراب کرنا چاہتی ہو میں نے کہا ممی آپ کو بھی تو پتا ہے کہ جوب کرنا میرا سپنا ہے آخر اتنی پڑھائی آپ نے مجھ سے کیوں کروائی تھی نہ تو میں پلڈک کر کچھ بن پائی ہوں اور اب آپ مجھے جوب کرنے بھی نہیں دے رہی ہو میرے زیادہ زد کرنے پر ممی کہنے لگیں کہ بیٹا ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم جوب کر لینا مگر ابھی نہیں کچھ سمیہ کے بعد جب تمہارا بھائی دوبائی سے واپس آ جائے گا تو میں اس سے بات کر لوں گی اگر وہ ہاں کر دیتا ہے تب ہی میں تمہیں جوب کرنے کی پرمیشن دوں گی میں جانتی تھی کہ میں اپنے بھائی سے تو جوب کرنے کی پرمیشن چھوٹکیوں میں لے سکتی ہوں کیونکہ میرے بھائی مجھے بہت پیار کرتے تھے میں نے ان سے فون پر بات کی تو انہوں نے میری بات کو رد نہیں کیا بلکہ مجھے جوب کرنے کی پرمیشن دے دی تھی میں بہت ایکسائٹیڈ تھی اب میں جوب پر جانے والی تھی لیکن اس سے پہلے مجھے اپنا انٹرویو دینا تھا ایک دو جگہ میں نے جوب کے لیے ٹرائی کیا تھا اور پھر ایک جگہ پر میری نوکری بھی پکی ہو گئی تھی جب شالو کو یہ بات پتا چلی تو شالو بھی بہت ناراض ہوئی تھی کہ تم جوب پر کیوں جا رہی ہو بھگوان کا دیا تمہارے گھر میں سب کچھ ہے تم جانتی ہو کہ تمہاری ممی کے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور ان دنوں تمہاری بھی طبیعت خراب ہو کر چکی ہے تو پھر تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے شالو سے کہا مجھے اپنا سپنا پورا کرنا ہے بس میں اپنا سپنا پورا کرنا چاہتی ہوں شالو باتوں ہی باتوں میں مجھ سے کہتی تھی کہ اگر بھائیہ کو یہ بات پتا چل گئی تو وہ کبھی بھی تمہاری جوب پر راضی نہیں ہوں گے شالو کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی مجھے پسند کرتے ہیں مگر میں اس کے بھائی کو پسند نہیں کرتی تھی وہ شروع سے ہی چاہتی تھی کہ میری شادی اس کے بھائی کے ساتھ ہو کیونکہ شالو کی اور میری دوستی بچپن سے ہی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کو موقع ملے ہم دونوں کی بیچ باتیں بنانے کا مگر شالو کا کہنا تھا کہ ایک دن میں تمہیں اپنی بھائی بنا کر ہی رہوں گی میں ابھی شالو کی بھائی نہیں بننا چاہتی تھی اور ویسے تو مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں تھی کیونکہ میں جوب کرنا چاہتی تھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ لگ بھگ پانچ سال تک تو مجھے جوب کرنی ہی ہے اور میں اس بات کا فیصلہ اپنے دل میں کر چکی تھی ممی تو میری جوب کے خلاف تھی مگر پھر بھی میں ان کو اگنور کر کے جوب پر جانے لگی تھی ابھی مجھے جوب پر گئے ہوئے صرف دو ہی دن ہوئے تھے کہ اچانک مجھے ممی کے مو سے خبر سننے کو ملی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے میں نے ممی سے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے ممی کہنے لگی کہ ہاں بیٹا ایسا بالکل ممکن ہو سکتا ہے بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا ممی آپ تو جانتی ہونا کہ میں پورے پانچ سال تک نوکری کرنا چاہتی ہوں اور اس بیچ آپ کو میرا کہہ سے رشتہ بھی نہیں لینا ہے ممی کہنے لگی کہ لیکن تمہیں میری بات رکھنی ہوگی اور یہ لڑکا تمہارے بھائی کو بھی بہت پسند ہے ممی کے مو سے اپنی شادی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میرا اداس چہرہ دیکھ کر ممی کہنے لگی کہ بیٹا کیا تم اپنی ممی کی خوشی کی خاطر یہ شادی نہیں کر سکتی کیا تم اپنی آنکھوں میں اس جوپ کے سجی ہوئے سپنے کو اپنی ممی کے لئے توڑ نہیں سکتی میں نے ممی سے کہا ممی لیکن ممی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ دیا اور کہنے لگی کہ مجھ پر بھروسہ رکھو میں نے تمہارے لیے جو لڑکا تلاش کیا ہے وہ بہت اچھا ہے اور تم اس کے گھر میں ساری زندگی بہت خوش رہوگی میں نے کہا اچھا تو آپ نے میرا رشتہ بھی تیہ کر دیا مجھ سے بھی نہ پوچھے ممی کہنے لگی اب اس میں تم سے پوچھنے والی کیا بات ہے چلو میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ جس لڑکے سے میں نے تمہارا رشتہ تیہ کیا ہے وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ شالو کا بھائی سمیت ہے ممی کی بات سن کر تجھے میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ اس رشتے میں ضرور شالو کا ہاتھ ہوگا میں نے ممی سے کہا میں شالو کی بچی کو چھوڑوں گی نہیں وہ باتوں ہی باتوں میں مجھ سے کہتی ہے نا کہ تمہاری شادی اپنے بھائی کے ساتھ کرواؤں گی اس لئے اس نے اپنے بھائی کی رشتے کی بات آپ کے دماغ میں ڈالی ہوگی ممی کہنے لگی کہ نہیں نہیں بیٹا اس کی ممی خود ہمارے گھر چل کر تمہارا ہاتھ اپنے بیٹے کے لئے مانگنے آئی تھی تو میں نے بھی منع نہیں کیا اور میں خوشی خوشی اس رشتے کے لئے راضی ہو گئی دراصل سمیت تمہیں پسند کرتا ہے اس نے اپنی ممی سے بول دیا ہے کہ وہ اگر شادی کرے گا تو صرف تم سے ہی کرے گا ورنہ کہیں نہیں کرے گا ممی کی بات سن کر اچانک میں چونک گئی تھی کیا سچ میں شالو کا بھائی مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا فی الحال اب جو بھی تھا جیسا بھی تھا دونوں پریواروں کی مرضی کی خاطر میں نے اپنے سپنے کو توڑ دیا تھا اور پھر شادی کرنے کے لئے تیار ہو گئی تھی میری شادی پر کوئی خوش ہو یا نہ ہو مگر میری دوست شالو بہت زیادہ خوش تھی اتنی خوش تھی کہ بار بار مجھے خوشی سے گلے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری سالو کی تمنا پوری ہو گئی میں تمہیں اپنی بھابی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی آخر سمیت بھائیہ میرے اکلوتے بھائی ہیں دوبائی سے میرے بھائیہ بھی میری شادی میں شامل ہونے کے لئے آ گئے تھے شالو کی فیملی میں چار میمبر تھے وہ بھی دو بھائی بہن اور ممی پاپا تھے ہاں بس فرق کتنا تھا کہ میرے پاپا اس دنیا میں نہیں تھے شالو کی ممی پاپا بھی اس شادی سے بہت خوش تھے ان لوگوں نے میرا اچھے طریقے سے سواگت کیا تھا میری ممی کو پورا بھروسہ تھا کہ اس گھر میں ان کی بیٹی بہت خوش رہے گی اس لئے وہ آسانی سے اس رشتے کے لئے مان گئی تھی اور ویسے بھی شالو کے گھر والے بہت اچھے لوگ تھے اور کھاتے پیتے لوگ تھے ان کے گھر میں کسی چیز کے کوئی کمی نہیں تھی میں اور سمیت شادی کے بندھن میں بند گئے تھے پہلے میں نے کبھی سمیت سے دھنگ سے بات تک نہیں کی تھی مگر اب وہ میرا پتی بن گیا تھا میں اسے پا کر خوش ہو رہی تھی وہ ایک اچھا انسان تھا شالو نے مجھے اچھے سے تیار کر کے کمرے میں بیٹھا دیا تھا مجھے سمیت سے بات کرنے کی بہت جلدی ہو رہی تھی کیونکہ رشتہ لگنے کے بعد بھی ہم دونوں شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے کے سامنے انجان بن کر آتے تھے اب میں اس کی پتنی بن چکی تھی اس لئے میں اس سے بات کرنے کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی مجھے اپنی ممی سے الگ ہونے کبھی بہت افسوس تھا کیونکہ اب گھر میں صرف میری ممی رہ گئی تھی میری ممی بھی زیادہ تر بیمار رہتی تھی جبکہ بھائیہ تو شادی کے کچھ دنوں بعد ہی دوبائی چلے جانے والے تھے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں مجھے کبھی بھی میرے مائے کے جانے سے روک ٹوک نہیں کریں گے پہلے بھی میں شالو کے گھر پر بہت آتی تھی اور اب میں اس طرح سے اپنے مائے کے جایا کروں گی میں بہت خوش ہو رہی تھی میری آنکھوں میں سمیت کے لیے اڈھیر سارے سپنے تھے اور من ہی من سوچ رہی تھی کہ اب ہم دونوں پتی پتنی بن چکے ہیں اب تو ہم دونوں کی بیچ کی بات ہی کچھ اور ہوگی میں دلہن بنی ہوئی اپنے پتی کی کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل دھڑکنے لگا اور میری نظر فوراں ہی کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ دروازے سے میرا پتی نہیں بلکہ میری دوست شالو اندر آ رہی ہے مجھے لگا شالو کو شاید کچھ کام ہوگا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی میں شالو سے باتیں کرتو رہی تھی مگر میرا دھیان بار بار اپنے پتی کی طرف جا رہا تھا کہ نہ جانے کب شالو اٹھ کر یہاں سے جائے گی اور اس کا بھائی کمرے کے اندر آئے گا مگر شالو تو میرے کمرے میں جم کر ہی بیٹھ گئی تھی اس کو میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے لگ بگ دو گھنٹے ہو گئے تھے مگر وہ میرے کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور نہ ہی اس کا بھائی کمرے کے اندر آیا تھا تھوڑی دیر گزری تو میں نے مزاک میں شالو سے کہہ دیا تھا کہ کیا میں اپنی شادی کی پہلے رات تمہارے ساتھ گزاروں اب جاؤ بھی یہاں سے اور اپنے بھائی کو اندر بھیجو میری بات سن کر شالو ہسنے لگی تھی اتنی ہی دیر میں کمرے کے اندر اس کا بھائی آ گیا اور اب میں نے کہا کہ چلو اب یہاں سے اٹھو اب مجھے تمہارے بھائی کے ساتھ باتیں کرنی ہے شالو کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور اس کا بھائی میرے پاس بیٹھ گیا تھا سمیت جب میرے پاس میں بیٹھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا اس نے میرے قریب بیٹھ کر میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور مجھے مو دکھائی کا گفت دینے لگا اور میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی پسند کرتا تھا مگر ممی میری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروانا چاہتی تھی تمہیں پتا ہے ہم دونوں کو ملوانے میں میری لادلی بہن شالو کا ہاتھ ہے وہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہونا کہ شالو میری کتنی لادلی بہن ہے بچپن سے لے کر آج تک ہم نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے اور اب تو اس کی بیس فرینڈ ہی اس کی بھابی بن گئی مجھے تم سے پوری امید ہے کہ تم ہمارے گھر میں سب کا دل جیت لوگی اور سب کا بہت خیال رکھوگی میں نے سمیت کو بھروسہ دلایا کہ ایسا ہی ہوگا ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ بجنے لگا میرا پتی کہنے لگا کہ میں دیکھ کر آتا ہوں دروازے پر کون ہے انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ پھر سے شالو آ گئی تھی اور اب کی بار پھر سے وہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ بھائیہ پلیز آپ میرے کمرے میں سو جاؤ مجھے آج اپنی دوست سے دھیر ساری باتیں کرنی ہے آخر کار میری بیس فرینڈ کی شادی میرے گھر میں ہوئی ہے میرا پتی حیرانی بھری نظروں سے کہ وہ ہم دونوں کے بیچ آ گئی ہے پھر اس نے کہا کہ دراصل مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں پلیز بھائیہ آپ آج کی رات میرے کمرے میں سو جاؤنا اور میں یہاں اپنی بھابی کے پاس سو جاتی ہوں میرے پتی نے تو اپنی بہن کی ایک ہی بات پر سر ہلا دیا تھا اور وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ شالو میرے ہی برابر میں میرے پتی کی جگہ پر لیٹ گئی تھی شالو کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا اسے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ آج اس کے دوست اور اس کے بھائیہ کی شادی کی پہلی رات تھی اور شادی کی پہلی رات تو ہر انسان کے لیے بہت سپیشل ہوتی ہے میرا سارا موٹ خراب ہو گیا تھا اس لئے میں کروٹ بدل کر سو گئی تھی جبکہ شالو بھی بستر پر لیٹتے ہی سو گئی تھی اگلے دن صبح کا سمیہ ہوا تو شالو میرے کمرے سے چلی گئی تھی اور اس نے مجھے تیار ہونے کے لیے بول دیا تھا میں بھی فریش ہو کر اچھے سے تیار ہو گئی تھی اور پھر ہم سب لوگوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا تھا ناشتہ کرنے کے بعد شالو نے مجھے فوراں دوائی دی اور کہنے لگی کہ یہ لو رشمی دوائی کھا لو میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اسے میری دوائی میرے ممی نے ہی فکر سے دی ہوگی کیونکہ کمزورے کی شکایت تو مجھے کافی سمیہ سے ہو رہی تھی اسی لئے میرا ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور یہاں آتے سمیہ میں دوائی لانا بھول گئی تھی اسی لئے ممی نے شالو کو میری دوائی دے دی تھی یہاں پر شالو میرا بہت زیادہ دھیان رکھ رہی تھی ٹائم ٹو ٹائم مجھے دوائی دیا کرتی تھی دوپیر کے ٹائم تو وہ میرے کمرے میں آگے تھی اور میری ٹانگیں دبانے لگی تھی اس نے اپنی ممی سے صاف منع کر دیا تھا کہ رشمی ابھی گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی وہ ابھی نئی نویلی دلہن ہے حالانکہ میری ساز بھی ایسی عورت نہیں تھی جس نے مجھ پر حکم چلانے شروع کر دیے ہوں اس گھر کے سارے ہی لوگ مجھ سے بہت پیار سے پیش آ رہے تھے اگلی رات ہوئی تو مجھے پھر سے اپنے پتی کا انتظار ہوا کیونکہ کل رات تو ہم دونوں کی بیچ کی بات ادھوری رہ گئی تھی میرے پتی کے آفیس میں کام زیادہ تھا اس لیے اس نے اپنی شادی کے اگلے دن سے ہی آفیس جانا شروع کر دیا تھا رات کے ٹائم پر جب میرا پتی پھر سے کمرے کے اندر آیا اور میرے قریب بیٹھ کر میری خوبصورتی کی تاریف کرنے لگا میں بھی آج اپنے پتی کو اپنے دل کا حال سنانے والی تھی کیونکہ ابھی تک میں نے بھی سمیت کو یہ نہیں بتایا تھا کہ پہلے میں تمہیں بھلے ہی پسند نہیں کرتی تھی لیکن اب میں تمہیں بہت پسند کرنے لگی ہوں ابھی ہم دونوں کی بیچ رومانٹک سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک پھر سے شالو میرے کمرے کے اندر آ گئی اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی آج وہ اپنے بھائی اور میرے بیج بیٹھ گئی تھی اور کہنے لگی کہ آئیے بھائیا ہم تینوں مل کر ایک گیم کھیلتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لڑو لے کر آئی تھی میرا پتی اسے دیکھ کر ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ رات کے اس سمیں تم ہی کس طرح کی بچکانی والی حرکتیں کر رہی ہو شالو کہنے لگی بھائیا آپ نہیں جانتے سارا دن میں نے انتظار کیا کہ کب آپ گھر آؤ اور ہم تینوں مل کر گیمز کھیلیں آج پھر سے شالو کی ایسی حرکتیں دیکھ کر میرا موڈ آف ہو گیا تھا فیلحال اپنے پتی کے اور شالو کے اتنی زد کرنے پر میں لوڑو کھیلنے کے لیے بیٹھ گئی تھی ایک گیم پورا ہو گیا تھا جس میں میرا پتی جیت گیا تھا اور ہم دونوں ہار گئے تھے مگر شالو کی زد تھی کہ وہ جیت کر رہے گی اس لئے وہ دوبارہ سے گیم شروع کرنے کی زد کر رہی تھی دوسری بار میں بھی میرا پتی ہی جیت گیا تھا اور ہم دونوں پھر سے ہار گئے تھے اس نے پھر سے گیم ریپیٹ کرنے کے لیے کہا اس نے کہا تھا کہ جب تک میں جیت نہیں جاتی تب تک گیم ختم نہیں ہوگا میرا پتی ہس کر اس سے کہنے لگا تم یہ کیسی بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو شالو اپنے بھائی کے طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائیا میں تو آپ کے لیے ہمیشہ بچی ہی رہوں گی اس لئے حرکتیں بھی بچوں والی ہی کروں گی نا آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنے سالوں سے یہ سپنا دیکھ رہی تھی کہ آپ دونوں ایک ہو جاؤ اور میں آپ کے ساتھ اس طرح کے حسین پل گزارا کروں لوڈو کھیلتے کھیلتے ہمیرات کے دو بچ گئے تھے شالو تھی کہ ہمارے کمرے سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میرے پتی کی آنکھوں میں میں نے دیکھا تھا کہ ان کو نیند آنے لگی تھی کیونکہ وہ صبح سویرے اٹھتے تھے انہوں نے شالو سے کہا کہ اب لوڈو رک دو اب ہم کل کھیلتے ہیں کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے اور تمہاری بھاوی کو بھی نیند آ رہی ہوگی شالو کہنے لگی کہ ہاں بھائیہ لیکن آپ آج بھی میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ کیونکہ مجھے آج بھی کمرے میں ڈر لگ رہا تھا نہ جانے کیوں رات کے آٹھ بچتے ہی مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے پلیز بھائیہ صرف آج رات اور اپنی بہن کی بات مانتے ہوئے میرا پتی آج پھر سے کمرے سے بہار نکل گیا تھا اور شالو میرے پتی کے جگہ پر لیٹ کر سو گئی تھی میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کشالو یہ سب کچھ جانبوچ کر رہی ہے یا پھر وہ سچ میں بچکانی حرکت کر رہی ہے فیلحال اگلے دن میرا پتی صبح سویرے ناشتہ کرنے کے بعد میرے کمرے میں آ کر مجھ سے تھوڑی دیر باتچیت کرتا رہا اور اس کے بعد وہ آفیس چلا گیا تھا کیونکہ صبح ہوتے ہی شالو میرے کمرے سے نکل جاتی تھی اور اس کے نکلنے کے بعد میرا پتی کچھ دیر کے لیے میرے پاس آ جاتا تھا آج میرے پتی نے کہا تھا سن کر خوش ہو گئی تھی اور پھر اس طرح شام کو جب میرے پتی جلدی آفیس سے گھر آ گئے تو ہم دونوں پتی پتنی گھومنے کیلئے چلے گئے تھے رات کے لگ بھگ 11 بجے ہم لوگ گھر پر آئے تھے کھانا تو ہم لوگ کھا کر ہی آئے تھے بس ہیوی کپڑے پہننے کی وجہ سے میں بہت تھک چکی تھی اس لئے میں کپڑے بدل کر ابھی باتھروم سے باہر آئی ہی تھی کہ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ شالو پھر سے میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ لوڑو کھیل رہی تھی شالو کہنے لگی کہ رشمی جلدی سے آ جاؤ یہ گیم پورا ہونے والا ہے اس کے بعد دوبارہ سے گیم سٹارٹ کرتے ہیں شالو کی بات سے آج مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا کیا اس کا آج بھی ارادہ تھا کہ وہ میرے کمرے میں رکنا چاہتی تھی اور پھر ایسا ہی ہوا تھا اس نے پھر سے اپنے بھائی سے وہی بات دہرائی تھی اور وہ آج پھر سے میرے کمرے میں سو گئی تھی نہ جانے شالو کو کیا ہو گیا تھا وہ تو ہر بات کو اچھی طرح سے جانتی تھی تو پھر وہ مجھے میرے پتی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع کیوں نہیں دے رہی تھی پھر میں نے دماغ لگایا کہ اگر شالو ہم دونوں پتی پتنی کو وقت گزارنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تو پھر وہ آج ہم دونوں کے ساتھ گھر سے باہر بھی تو جا سکتی تھی میں چاہگر بھی اس سے نرازگی ظاہر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میری دوست تھی اور پھر وہ اپنے بھائی کے پیچھے میرا بہت خیال بھی رکھتی تھی اس طرح کئی دن گزر گئے تھے اور ابھی تک میری اپنے پتی کے ساتھ اکیلے میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ہم دونوں نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی میری شادی کو بیس دن گزر گئے تھے اور ان پورے بیس دنوں تک شالو میرے ساتھی سو رہی تھی دو دن کے لیے میں اپنے مائی کی ممی کے پاس چلی گئی تھی مہا جانے کے بعد میں نے ممی کو بھی سب کچھ بتایا میری بات سن کر ممی کہنے لگیں کہ بیٹا شالو کی بات کا برا مت ماننا شالو اگر تمہارے کمرے میں سو رہی ہے تو اس میں کون سا بری بات ہے لیکن میری ممی بھی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی اور ڈیٹیل سے میں ان کو سب کچھ بتا نہیں سکتی تھی ممی نے بھی شالو کی سائیڈ لی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ دوائی ٹائم پر لیتی رہنا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارا علاج دھائی سال تک چلنا ہے تم جانتی ہونا کہ تمہارا علاج چلتے ہوئے دو سال گزر گئے ہیں جبکہ چھے مہینے ابھی باقی رہ گئے ہیں تمہیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا سسرال میں رہتے ہوئے مجھ سے زیادہ خیال تو میرا شالو رکھ رہی تھی اس نے مجھے ابھی تک گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا حالکہ اس کی ممی کہتی بھی تھی کہ رشمی بھلے ہی تمہاری دوست ہے مگر اب وہ اس گھر کی بہو بن چکی ہے آخر بہو کب تک گھر کے کام نہیں سنبھالے گی کیا تم اس کی سیوہ کرنے کے لیے اسے اس گھر میں بہو بنا کر لائی ہو بس بہت ہو گیا اب اسے کمرے سے نکل کر گھرستی سنبھالنی ہوگی میں نے کئی بار سنا تھا کہ شالو میری وجہ سے اپنی ممی سے بحث کر لیا کرتی تھی اور ان سے یہی کہتی تھی کہ رشمی گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی اگر وہ اس گھر کی بہو بن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اس گھر کی بہو ہی سمجھا جائے جبکہ وہ اپنے پاپا سے بھی اپنی ممی کی شکایت کر دیا کرتی تھی انکل بھی شالو کی ممی کو ڈاٹ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بہو اور بیٹی میں کبھی فرق مت کرنا میرے لیے میری بہو میری بیٹی سمان ہے اپنے پتی کے ڈاٹ پر بھی شالو کی ممی خاموش ہو جاتی تھی مگر نہ جانے کیوں شالو کو میری اتنی فکر لگی رہتی تھی بار بار وہ میرے کمرے میں آ کر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سمان دے جاتی تھی میری ٹانگیں دباتی تھی کبھی میرا سر دبانے کو کہتی تھی میں اس سے منع بھی کیا کرتی تھی لیکن وہ زبردستی میرے سارے کام کرتی رہتی تھی اور مجھے سمیں پر دوائیاں بھی کھلا دیا کرتی تھی اگر اس کے اندر کوئی کمی تھی تو وہ صرف یہی تھی کہ وہ مجھے اور میرے پتی کو اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنے نہیں دے رہی تھی میں جانتی تھی کہ وہ بچی نہیں ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم دونوں پتی پتنی کے بیچ نہ جانے کیوں آ جاتی ہے لگ بھگ دو مہینے اسی طرح سے گزر گئے تھے اب تو میں اپنے پتی سے بھی شالو کی شکایت کرنے لگی تھی میں نے ان سے ایک دن تو یہ کہہ دیا تھا کہ شالو کی مجھے یہ حرکت بلکل اچھی نہیں لگتی وہ ہر روز رات کے سمیں ہم دونوں کے بیچ آ کر بیٹھ جاتی ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے پتی نہیں بلکی وہ میرا پتی ہے کیا یہی سب کرنے کے لیے شالو مجھے اس گھر میں لے کر آئی ہے آپ شالو سے کچھ کہتے کیوں نہیں ہوں آپ اس کو ڈانٹ لگائیے کہ وہ ہم دونوں کی پرسنل زندگی میں دخل اندازی نہ کرے اس بات پر تو الٹا میرا پتی مجھ پر ہی غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کس کو ڈانٹنے کی بات کر رہی ہو اپنی اس سہیلی کو جو اس گھر میں تمہیں ایک گلاس تک اٹھانے نہیں دیتی میری بہن تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں اس پر غصہ کروں آخر اس میں حرج ہی کیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سو جاتی ہے اور مجھے کمرے سے نکال دیتی ہے مجھے تو اپنی بہن کی اس بات میں کوئی بھی دکت نظر نہیں آتی آخر وہ کچھ دن کی مہمان ہے ہم لوگ اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں جیسے ہی اس کا رشتہ لگ جائے گا وہ شادی ہو کر اپنی سسورال چلی جائے گی اور پھر ساری زندگی ہم دونوں کو ایک کمرے میں ہی تو رہنا ہے اس میں کونسی پریشانی والی بات ہے اپنے پتی کی بات پر میں حیران ہو رہی تھی کہ ان کو کوئی پریشانی والی بات نظر آ ہی نہیں رہی تھی جبکہ اب مجھے بہت پریشانی ہونے لگی تھی مجھے شالو دن بہ دن بری لگنے لگی تھی کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے گھر پر میری سسورال کے ہی کچھ رشتہ دار آئے تھے اور انہوں نے میری ساس نے کہا تھا کہ ابھی تک بہو کو کوئی گوڈ نیوز نہیں ہے جس بات پر میری ساس کہنے لگی کہ ابھی ان کی شادی کو صرف دو مہینے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی بات کو پلٹتے ہوئے کہا کہ تم جانتی ہو کہ سمیت کی شادی سے دو دن باد ہمارے محلی میں رہنے والے ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی اس کی پتنی تو شادی کے ایک مہینے بعد ہی پریگنٹ ہو گئی چلو کوئی بات نہیں ہاں مگر دو تین مہینے اور رک جاؤ اگر بہو پریگنٹ نہ ہو تو فورا ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروا لینا کیونکہ آج کل کی لڑکیاں دیر سے ہی پریگنٹ ہو رہی ہیں اور اگر سمیہ پر علاج نہ کروایا جائے تو لڑکیوں کے اندر بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی ماں نہیں بن پاتی اب میں کسی کو کیا بتاتی کہ ابھی تک میرے پتی اور میرے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا تھا ابھی تک ہم دونوں نے کھل کر ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی کیونکہ ہم دونوں کی بات چیت کے دوران ہی میری ننز شالو آ کر بیٹھ جاتی تھی شالو میرے سامنے بہت اچھی بننے کی کوشش کرتی تھی مگر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اچھی نہیں ہے شاید یہی سب کچھ ریالائز کرنے کے لیے اس نے میری شادی اپنے بھائی کے ساتھ کروائی تھی کہ میں اس کے بھائی سے دور رہوں اور وہ اپنے بھائی کے پیچھے میری سیوہ اسی لیے کرتی ہے تاکہ وہ میری نظروں میں اچھی بن کر رہ سکے مگر اب میں اس کی چلاکی اور برداشت نہیں کر سکتی تھی ایک دن شالو جب ہم دونوں پتی پتنی کے بیچ آ کر بیٹھ گئی تو میں نے شالو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا اور کہا کہ اگر آج کے بعد تم میرے کمرے میں آئیں تو اچھا نہیں ہوگا میرا پتی بھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جبکہ شالو بھی مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی کیونکہ آج پہلی بار اس نے میرا بدلہ ہوا موٹ دیکھا تھا اسے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ اپنی الٹی سیدھی حرکتیں مجھ پر آزماتی رہے گی اور میں خاموشی سے اس کی یہ ساری حرکتیں برداشت کرتی رہوں گی میں نے شالو سے کہا تھا کہ آخر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو کیوں تم میرے اور میرے پتی کے بیچ میں آ جاتی ہو تمہیں پتا ہے نا کہ پتی پتنی کے بیچ آنا کتنا بڑا پاپ ہے اور تم ہم دونوں پتی پتنی کے بیچ آ رہی ہو لوگ ہر بار پوچھتے ہیں کہ ابھی تک بہو کو کوئی good news کیوں نہیں ہے میں کسی کو کیا بتاؤں کہ اس گھر میں تم سے میرا پتی اتنا پیار کرتا ہے کہ تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں پر بھی وہ کچھ نہیں کہتا میرا پتی میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بہن سے اس طرح کی بات کرنے کی میں نے سمیت سے کہا کہ میں تو اس سے اسی طرح سے بات کروں گی آخر میں میں کف سے اس کی حرکتیں برداشت کر رہی ہوں آپ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا یہ میری دوست ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میرے ساتھ کچھ بھی کرتی چلی جائے ابھی تک آپ کے اور میرے بیچ کھل کر کوئی بات نہیں ہوئی جہاں ہم دونوں اکیلے میں ایک ساتھ ہوتے ہیں یہ ہم دونوں کے بیچ آ جاتی ہے آخر اس کو کیا حق ہے کہ یہ ہم دونوں پتی پتنی کے بیچ آ جائے میں چلاتے ہوئے شالو کی طرف دیکھ کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی جبکہ شالو جھکی ہوئی نظروں سے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ہوئی تھی میری بات سن کر میرے پتی نے چلاتے ہوئے کہا کہ خاموش ہو جاؤ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا کہ اچانک شالو نے اپنے بھائیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ بھائیہ آپ یہ کیا کر رہے ہو میں نے اپنے پتی سے کہا کہ تم اپنی بہن کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو سمیت کہنے لگا کہ شالو میری لادلی بہن ہے میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ وہ ہم دونوں کے بیچ نہیں آتی ہے بلکہ وہ ہم دونوں سے بہت پیار کرتی ہے میں اپنی بہن کے خلاف تمہارے موں سے ایک شبد بھی غلط نہیں سن سکتا میں نے سمیت سے کہا اچھا تو ٹھیک ہے یہ ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی آج میں اس کے خواہش پوری کر دیتی ہوں میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں میں غصے سے یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کے اندر آ گئی اور میں نے جلدی سے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا میرا پتی تو کمرے میں نہیں آیا تھا جبکہ شالو میرے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور کہنے لگی کہ رشمی تم یہ کیسی پاگلپن والی حرکتیں کر رہی ہو میں نے کہا تم سب کچھ جانتی ہو میں یہ سب کچھ صرف تمہاری وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ تم میرے سامنے اچھی بنتی ہو اور مجھے میرے پتی سے ملنے بھی نہیں دیتی میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں شالو کہنے لگی کہ پلیز میری بات تو سنو پھر اس نے مجھے ایک طرف کو جھٹک دیا اور وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اچھا ایک بار میری بات سن لو اس کے بعد جو تمہارا دل کرے ویسا کرنا میں نے اس کے طرف آسو بھری نظروں سے دیکھا پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا اس نے کہا دراصل میں تمہارا کبھی غلط نہیں سوچ سکتی ہمیشہ میں نے تمہارے بارے میں اچھا ہی سوچا ہے اور ہمیشہ میں تمہیں اپنی بھابی بنانے کی خواہش کرتی تھی تم نہیں جانتی کہ میری ممی تو تمہیں اس گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے بھائیہ کیلئے ایک لڑکی پہلے ہی پسند کی ہوئی تھی وہ اپنی سہیلی کی بیٹی کو بھائیہ کی پتنی بنانا چاہتی تھی جبکہ میری شروع سے ہی خواہش دی کہ تم میرے بھائی کی پتنی بن کر اس گھر میں آ جاؤ میں نے بھائیہ کی دماغ میں بھی یہی ڈالا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور ممی جس لڑکی سے بھائیہ کی شادی کروانا چاہتی ہے وہ بہت چلاک ہے کیونکہ ممی کی سہیلی اور ان کی بیٹی شروع سے ہی یہی چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آنے کے بعد میرے بھائیہ کی دولت پر راج کریں جبکہ تم شروع سے ہی بھولی بھالی اور معصوم ہو میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں میں بھائیہ کے سامنے تمہاری دھیر ساری تاریف کرتے تھی تو بھائیہ کی دل میں بھی تمہارے لئے جگہ بننے لگی اور وہ من ہی من تمہیں پسند کرنے لگے ممی نے بھائیہ کی شادی اپنی سہیلی کی بیٹی کے ساتھ جلدی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن ہم دونوں بہن بھائی کی مرضی تو تم تھی میں نے بھائیہ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو اگر رشمی سے محبت ہے تو آپ کو ممی سے کہنا ہوگا کہ آپ رشمی سے پیار کرتے ہو جبکہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے جس کے ساتھ ممی ان کی شادی کروانا چاہتی ہیں میرے کہنے کے مطابق بھائیہ نے ایسا ہی کیا اور وہ ممی کی زد پر اڑ گئے کہ وہ ان کی پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے بھائیہ کی زد پر میری فیملی بھائیہ کی شادی تمہارے ساتھ کروانے کے لئے تیار ہو گئی تھی لیکن پھر مجھے تمہاری ممی سے بھی بات کرنی تھی اس لئے میں تمہارے پیچھے تمہاری ممی کے پاس گئی اور آنٹی سے کہا کہ آنٹی میرے ممی پاپا آپ کے گھر سمیت بھائیہ کا رشتہ لے کر آئیں گے آپ پلیز اس رشتے سے انکار مت کرنا کیونکہ میرے بھائی رشمی کو پسند کرتے ہیں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ رشمی میری بھاپی بن کر میرے گھر میں آ جائے مگر تمہاری ممی نے اس رشتے سے ساف انکار کر دیا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر میرے بھائی کے اندر کیا کمی ہے کیوں آنٹی تمہارے اور بھائیہ کی رشتے کو منع کر رہی ہے کیا ان کی مرضی تمہاری شادی کہیں اور کرنے کی تھی میں نے ان سے بہت زد کر کے یہ بات پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی تمہاری شادی کرنا ہی نہیں چاہتی میں نے آنٹی سے کہا اگر آنٹی میرے بھائیہ کی شادی رشمی کے ساتھ نہیں ہوئی تو میری ممی زبردستی ان کی شادی اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ کروا دیں گی جبکہ میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکوں گی میں نے تمہاری ممی کے آگے ہاتھ جھوڑ لیے پلیز آنٹی ایسی بھی کیا وجہ ہے جو آپ اس رشتے سے صاف انکار کر رہی ہو ہمارے گھر پر رشمی بہت خوش رہے گی میرے بہت زیادہ زد کرنے پر آنٹی نے مجھے ایک ایسی وجہ بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے تمہاری ممی نے بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب رہتی ہے اور تمہارا علاج چل رہا ہے یہ بات تو ہم سب لوگ جانتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ آنٹی کو ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم بہت کمزور ہو دراصل بچپن سے ہی تمہیں ایک ایسی بیماری ہے جس نے تمہارے اندر بہت زیادہ کمزوری پیدا کر دی ہے اس لئے تم نہ زیادہ گرمی برداشت کر پاتی ہو اور نہ ہی زیادہ سردی یہی وجہ ہے کہ آنٹی نے تمہیں اتنے پیار سے پالا اور تم پر کبھی کسی چیز کا پریشر نہیں ڈالنے دیا اور ہر طرح سے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کی اسی وجہ سے تمہیں آج تک اپنی بیماری کا زیادہ احساس نہیں ہو سکا مگر اب تم جوان ہو چکی ہو ڈاکٹر نے آنٹی کو تمہارا پورے دھائی سال کا علاج بتایا تھا آنٹی چاہتی تھی کہ تمہاری یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے اس لئے ڈاکٹر نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس بیماری کے رہتے ہوئے اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور وہ پریگنٹ ہو گئی تو اس کا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں جن نہیں لے سکے گا جبکہ آپ کی بیٹی کی ہیلتھ کنڈیشن اور زیادہ خراب ہو جائے گی اس لئے اس کا علاج تو ہم لوگ کر ہی رہے ہیں لیکن علاج کے دوران اگر آپ کی بیٹی پریگنٹ ہو جاتی ہے تو وہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گی اگر آپ کو اپنی بیٹی کی اس بیماری کو جڑ سے دور کرنا ہے تو اس بیچ آپ کو اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی بس اسی وجہ سے آنٹی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی دو سال کا تمہارا علاج تو کمپلیٹ ہو گیا تھا مگر چھے مہینے ابھی رہ گئے تھے آنٹی نے کہا تھا کہ ابھی چھے مہینے تک میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ میں اسے تھوڑا اور زیادہ کا سمیں لگانا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی میری بیٹی کی بھی عمر زیادہ نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی شادی کرنے کے لئے پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی آنے والے زندگی میں کبھی کوئی دکت نہ آئے علاج تو جیسے تیسے آنٹی تمہارا کروا ہی رہی ہے بس وہ اسی بات سے ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے میری بات مان لی اور تمہاری شادی میرے بھائی کے ساتھ کروا دی تو تم پریگنٹ ہو جاؤگی اور پھر نہ تو تمہارا بچہ صحت مند ہوگا اور تم بھی پہلے سے زیادہ کمزور ہو جاؤگی لیکن مجھے تو اپنے بھائیہ کی شادی جلد سے جلد کروانی تھی کیونکہ میں نے ممی کو بڑی مشکل سے تمہارے اور بھائیہ کی رشتے کے لیے راضی کیا تھا اب اگر ممی سے آنٹی تم دونوں کے رشتے کے لیے انکار کر دیتی تو میری ممی کو بہانہ مل جاتا اپنی سہلی کے دوست کو بھائیہ کی پتنی بنانے کا اور وہ لڑکی ہمارے گھر آنے کے بعد ہم لوگوں کے لیے بہت بری ثابت ہوتی تم سے بہتر تو مجھے اپنے بھائی کے لیے کوئی بھی نہیں لگا تھا اس لئے میں نے آنٹی کو بھروسہ دلایا کہ میں شادی کے بعد تمہارا بہت خیال رکھوں گی اور تمہیں یہ بات بھی پتہ نہیں چلنے دوں گی بس یہی وجہ ہے کہ میں بھائیہ اور تمہارے بیچ کوئی رشتہ نہیں بننے دینا چاہتی تھی جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں نے آنٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا بہت بہت خیال رکھوں گی اور میں اپنے یہی وعدہ پورا کر رہی تھی کیونکہ میں نے شروع سے ہی تمہیں اپنی بہن کی طرح سمجھا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں رشمی میں یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کر رہی تھی یہ بات تمہاری ممی اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا اور اب تمہارا علاج صرف چار مہینے کا رہ گیا تم نہیں جانتی کہ آنٹی نے تمہاری دوائیاں مجھے دے دی تھی اور جب تمہاری دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو میں خود مارکٹ سے جا کر تمہاری دوائی لے کر آتی ہوں اور ٹائم سے تمہیں دوائی دیتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر میں آنے کے بعد تمہیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم جل سے جل پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تم جلدے ہی ٹھیک ہو جاؤگی لیکن مجھے معاف کر دو میں تم دونوں کی بیچ صرف اس کی وجہ سے آتی تھی ورنہ تم نہیں جانتی کہ مجھ سے زیادہ خوش تو کوئی بھی نہیں ہے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میں تو اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتی ہوں جس کی بھابی اس کی بیس فرینڈ بنی ہے اگر میری بات سننے کے بعد بھی تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ سچ میں بہت غلط کیا میری وجہ سے تمہارا دل دکھا مجھے معاف کر دو شالو کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لی اور کہا کہ شالو تم مجھے معاف کر دو میں تمہیں غلط سمجھ رہی تھی تم نے شروع سے ہی میرا بہت خیال رکھا یہ تمہیں جانتی تھی لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم میرا اتنا زیادہ خیال رکھ سکتی ہو کہ مجھے ٹھیک کرنے کے لیے تم نے کتنے جتن کیے اور میری نظروں میں غلط تک بن گئیں پلیز مجھے معاف کر دو میں روتے ہوئے شالو سے معافی مانگ رہی تھی تب ہی اچانک پیچھے سے میرا پتی بھی کمرے کے اندر آ گیا اور وہ بھی میری طرف دیکھنے لگا کیونکہ وہ بھی ہم دونوں کی باتیں سن چکا تھا میں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے پتی سے بھی معافی مانگی تو میرا پتی کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں ہم سب لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے تھے مگر اب ایسا نہیں ہوگا میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا انہوں نے شالو سے کہا کہ اب تمہیں اپنی بھابی کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تمہاری بھابی کا خیال رکھوں گا اور تم دیکھنا کہ رشمی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی یہ راج صرف ہم تینوں کے بیچ ہی رہا تھا اس بارے میں میرے ساس سسر کو کچھ پتہ نہیں تھا میرے پتی اور شالو نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب میری ریپورٹس ہوئیں تو میری ریپورٹس میں کافی حد تک صدھار آ گیا تھا میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا پتی اور اتنا خیال رکھنے والی نند ملی تھی ایک سال اور اسی طرح سے گزر گیا لوگوں کی باتوں کو میں نے اگنور کرنا شروع کر دیا کیونکہ میرے ساتھ اتنا پیار کرنے والا پتی جو تھا اور بھگوان کی کرپس سے میں بلکل ٹھیک ہو گئی اور پھر ہم دونوں پتی پتنی نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی اس بیچ شالو کی بھی شادی ہو گئی تھی کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے شالو بہت اچھی تھی اس لئے اس کو ایک ایسی سسرال ملی تھی جہاں پر اسے بہت لات پیار سے رکھا گیا تھا شالو جیسی دوست تو نصیب والوں کو ملتی ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو بھی ایک ایسی دوست ملی ہے جس نے آپ کا اتنا خیال رکھا ہو دوست امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے